اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وعصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وعصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتران مدنی خبروں کی جھلکیاں شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت دامت برکاتم العالیہ کی غلامِ الیاس التاریخ کی بازریہ فون عیادت اعتقاف کی سعادت حاصل کرنے والے آشکانِ رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مرکز الاولیاء لاہور میں سنتوں بھرائی جتیمہ رکنے شورا حاجی محمد وکار المدینہ التاریخی میرپر کشمیر میں اسلامی بھائیوں سے ملاقات مرکز الاولیاء لاہور میں اسلامی بھائیوں کی حضرت مولانا نعیم جعوید نوری دامت برکاتم العالیہ سے ملاقات مدنی کافلے کی برکت سے مزمدک کے شہر بیرہ میں چار غیر مسلموں کی دامن اسلام سے وابستگی دبائی میں اس امتوں کی تربیت کے مدنی کافلے کے مناظر اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت برکاتم العالیہ ساتھ کابات پنجاب کے اسلامی بھائی غلام علیاس اتاری کی بیماری کی خبر پا کر بازریہ فون ارادت فرمائی اور انہیں بیماری پر صبر کرنے کا ذہن دیتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے آئیے ان مدنی پھولوں کو ہم بھی منحضہ کرتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام علیاس میں محمد علیاس قادری عرض کر رہا ہوں وہ حسان بھائی نے آپ کا تذکرہ کیا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ کامل آتا فرمائے آپ بتایا تھا کہ آپ کو بہت تکلیف ہے پندرہ دن یا ہسپتال میں رہے آپ اللہ پاک آپ کو شفاہ کامل آجل آتا فرمائے ہمت رکھیے اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے آپ کے حق میں بہتر فرمائے آپ کے گناہ بواف کریں درجہ بلند فرمائے آپ کے اے بڑی آزمائش سخت آزمائش ہے ہمت رکھیے مومن کے پاؤں میں کاتا بھی چھپتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو آپ کی تو واقعی بہت بڑی تکلیف ہے اللہ حمد دے آپ کو حمد رکھیے اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا دنیا میں تکلیفیں تو ہوتی ہیں لا آخرت کی تکلیفوں سے بچائیں دنیا کے تکلیفوں میں بھی آپ کو رہت دے آسانی دے ایمان کی حفاظت فرمائے میرے لئے بھی آپ بے حساب بخشی دعا کیجئے گا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکز الاولیاء لاہور میں دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں دعوت اسلامی کے تحت اعتقاف کرنے والے آشکان رسول اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی جبکہ مولدی کے دعوت اسلامی ورکن شورا ابو منصور حاجی یافور رضا تاری مدہ ظل العالی نے سنت و بھرا بیان فرمایا اسلامی بھائیوں کو اپنی مدنی پھولوں سے نوازا آئیے چلتے ہیں مرکز الاولیاء لاہور کی طرح رحمتا لیل عالمی رحمتا لیل عالمی چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان ابو ہے محرات کرم آنکھیں غم خار جہاں مبلغ دعوت اسلامی ورکن شورا ابو انوار المدینہ حاجی محمد وکار المدینہ اتاری مدہ ظل العالی نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ میرپور کشمیر میں اعتقاف میں خدمت کرنے والے اسلامی بھائیوں سے گھر گھر جا کر ملاقات فرمائی اور انہوں نے نیکی کی دعوت پیش کی اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شکر کرنے کا ذہن دیا آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کی قیلوں سارے جہانے نچ جائے گیوں اس پہ صدا ہو بچوں بچوں یا اللہ میری جھوڑی بھر دے یا اللہ میری جھوڑی بھر دے یا اللہ میری جھوڑی بھر دے دعوت اسلامی کی قیلوں سارے جہانے نچ جائے گیوں اس پہ صدا ہو بچوں بچوں یا اللہ میری جھوڑی بھر دے یا اللہ میری جھوڑی بھر دے مرکز الاولیاء لاہور میں مجلس رابطہ بالعلماء والمشاہی کے اسلامی بھائیوں کی حضرت مولانا نعیم جاوید نوری دامت برکاتم العالیہ کے والد صاحب کے انتقال پر تازیت کے لیے ان کے پاس حاضری کا سلسلہ ہوا اس دوران اسلامی بھائیوں نے ان سے ملاقات کی سعادت حاصل کی ہم کو ایتار سننی عالموں سے فیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا میرا پار ہے مجلس رابطہ بالعلماء والمشاہیخ کے اسلامی بھائی دیگر ذمہ دران کے ہمراہ ان سے تازیت کے لیے ان سے حاضر ہوئے اور ان کے والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدماتیں دعوت اسلامی کو خوب سرحاتے ہیں اور دعاوں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا مدنی چینل میں یہ سمیتا ہوں جو بڑے ہمارے لیے نایاب تحائف اور انعامات ہیں اللہ کے ان میں سے یہ ایک بہترین ہمارے پاس تحفہ ہے مدنی چینل معاشرے میں مصبت انقلاب کے لیے پورا تجددانہ کردار ادا کر رہا ہے حضرت امیر اہل سنت بلا شبہ وہ ایک بہت بڑے مبلغ ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے میں یہ سمیتا ہوں کہ ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم ان کی فیوز و برکات ہر وقت اپنے گھروں میں سمیتتے ہیں مدنی چینل کا جو پیغام ہے یہ کس قدر مؤثر ہے اور کتنا فکر و نظر میں تبدیلی لا رہا ہے میں اس کی مثال یہ دوں گا میرے برادر اسگر یہ حسن اتفاق ہے کہ وہ ان کی شادی ہوئی بھائی ڈیوٹی پہ جاتے تو اس نے کہا میں فارق رہتی ہوں مجھے اب کچھ کتابیں لادے اور مدنی چینل یہاں لگوا دیں وہ مدنی چینل دیکھتی تھی اسی سے میرے بھائی نے بھی دیکھنا شروع کیا الحمدللہ اللہ کی مربانی سے تائب ہو کر اولیاء اکرام کے ساتھ محبت کا دم بھی برتا ہے اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بن چکا ہے داری شریف سٹیرے پہ سجالی ہے اور اللہ کی مربانی سے نمازوں کی بھی باقائدگاہ پابندی ہو چکی ہے اور وہ اب ہر کسی کو یہی پیغام دیتا ہے اپنے گھر میں مدنی چینل لگاؤ مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور اس کے دریئے جو سنتوں کی بہار دن بدن آ رہی ہے اور یہ جو سنتوں کے زیور سے پوری قوم کو آراستہ اس وقت کیا جا رہا ہے یہ حضرت امیرہ علیہ السلط کا فیض مدنی چینل کے دریئے پہنچ رہا ہے اللہ رب العالمین میری دعا ہے اسے صبح کے عامد تک اللہ جاری و ساری فرمائے اور گھر گھر میں سنتوں کا یہ فیضان اور یہ پیغام اللہ کرے عام ہو اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے اور ان کے فیض اور زیادہ جاری و ساری فرمائے نگران مزمبی کے کابینہ اور دیگر آشکان رسول کا عید الفطر کے ایام سے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے بارہ دن کے مدنی کافلے میں سفر کا سلسلہ ہوا دورانے سفر مدنی کافلے کے برکت سے مزمبی کے شہر بیرہ میں چار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا آئیے آپ کو مزمبی میں نو مسلم کی جانب لیے چلتے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام دنیا بھر میں الحمدللہ مرتا ہی چلا جا رہا ہے دعوت اسلامی اسی سے زائد شعبہ جات میں دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کا پیغام عام کر رہی ہے الحمدللہ اب تک ایک سو پچھتر سے زائد وہ مالک میں دعوت اسلامی اپنا مدنی پیغام پہنچا چکی ہے دنیا بھر میں الحمدللہ نیکی کی دعوت کا پیغام عام ہو رہا ہے الحمدللہ شہر با شہر گاؤں با گاؤں ملک ملک دعوت اسلامی کے مدنی کافلے سفر کرتے ہیں الحمدللہ مدنی کافلوں کی باہر ہیں آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ یہ چار ہمارے نیو مسلم اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ یہ چاروں الحمدللہ مدنی کافلے کے برکت سے یا مسلمان ہوئے اور آج الحمدللہ انہوں نے دعوت اسلامی کے ہوتاوات اجتماع میں شرکت کی اور الحمدللہ آج ایک نماز بھی ادا کرنے کی ساتھ ہے سبحان اللہ ان کا نام محمد امجد رکھا گیا ہے سبحان اللہ محمد عثمان ان کا نام رکھا گیا ہے سبحان اللہ ان کا نام محمد ابو بکر رکھا گیا ہے سبحان اللہ محمد فاروق سبحان اللہ محمد عمر فاروق ان کا نام رکھا گیا ہے سبحان اللہ کسی باہل نے ادھنا سے آلہ کر دیا دیکھو کسی باہل نے سے آلہ کر دیا دیکھو ادھیرانی 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 دیکھو دوبائی میں نگرانے چشتی کابینہ کہ ہمرا دیگر آشکان رسول کا سنتوں کی خدمت کے لیے مدنی کافلے میں سفر ہوا جہاں دورانی مدنی کافلہ ہلکوں کا سلسلہ ہوا آئیے اس مدنی کافلے کو ملاحظہ کرتے ہیں آؤ مدنی کافلے ہم کریں مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر آؤ مدنی کافلے ہم کریں مل کر سفر آؤ مدنی کافلے ہم کریں مل کر سفر تیس تیس سو سو بارا بارا دن کے مدنی کافلے تیس تیس سو بارا بارا دن کے مدنی کافلے مجلس ڈاکٹرز کے زیر انتظام راول پنڈی میڈیکل کالج میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں گورنمنٹ ایرڈ یونیورسٹی کے پرفیسرز ڈاکٹرز اور سٹوڈنٹس نے شرکت کی مبلگ دعوات اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا اور اسلامی بھائیوں کو دعوات اسلامی سے وبستہ ہونے کا ذہن دیا آئیے بڑھتے ہیں اس اجتماع کی جانب یا اللہ میری جونی بھر دے ہے تیرا فرما اود اونی ہے یہ دعا ہو عبر نہ سونی ہے یہ دعا ہو عبر نہ سونی ہے تیرا فرما اود اونی ہے یہ دعا ہو عبر نہ سونی ہے یہ دعا ہو عبر نہ سونی جلوائے یار سے اس کو بسانا جلوائے یار سے اس کو بسانا اللہ جلوائے یار سے اس کو بسانا اللہ یا اللہ میری جولی بھردے تو الحمدللہ دعوت اسلامی جس طرح زندگی کے ہر شبہ میں کام کر رہی ہے اس طرح ڈاکٹرز میں بھی دعوت اسلامی بہت زیادہ دینی کام کر رہی ہے تو ہم ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن ہم میں دینی لحاظ سے کوئی خاص علم نہیں ہوتا تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی آتے ہیں درس دیتے ہیں بیان دیتے ہیں توفے میں ایسا رسائل وگا دیتے ہیں اور آج میں نے یہاں پہ راورپنڈی ماریکل کالج کے جو ہوسٹل میں جو آج اجتماع ہوا ہے میں نے وہ اٹینڈ کیا ہے بہت ہی سہور ملا ہے اور بہت زبردست بیان سننے کو ملا اور کئی ایسی باتیں بتا چلیں جو کہ پہلے نہیں معلوم تھیں اور دعوت اسلامی سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں دعوت اسلامی الحمدللہ عزیز و جل دعوت اسلامی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ایک مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے عمر اللہ سنت کی جو ہے عطا کردہ جو مدنی انعامات ہیں اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اسی طرح سے مدنی کافروں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی بلا شبہ اس وقت نوجوانوں کے اندر ان کی زندگی کے اندر عملی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر رہی ہے ایک مدنی انقلاب ایک اسلامی انقلاب نوجوان جو اس قوم کا سرمایہ ہے دعوت اسلامی کی مدنی بہاروں کے ندیجے میں ہی ساری کی ساری جو تبدیلی ہے یہ دعوت اسلامی کی ندیجے میں ہی ہے دعوت اسلامی کی بہاریں ہی ہیں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی مدنی خبریں ملحظہ فرمائی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے مزید بھرو تحریک جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو